فینول اور سسٹم محجات سر ہے فینول اور سسٹم محجات فینول اورگینک ٹلیک وید ہے اور ہمارا پاس میزرے اس کو پولر سولونٹ ہے ہمارے پاس ا vìتے دنز است سال خفیدہ ہمیں دانوں کیینکل والseits اور ساتھے محجاتی بنانیتEN ہے دعق س Burch دوار کردائیں ابم فینول path we find اس طرح سے آتا ہے کہ ہمارے پاس یہ دو لیئرز بن جاتی ہیں ایک اوپر والی لیئر بنتی ہے اور ایک جو ہے ہمارے پاس نیچے والی لیئر بن جاتی ہے اس کو ہم اس طرح سے رپیسنٹ کر دیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے جی یہ لیئر ہے ایک لیئر وان اور نیچے والی کیا ہے لیئر ٹو ہے اب اوپر والی لیئر میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی ہمارے پاس جو ہے ووٹر جو ہے وہ اس میں فینول موجود ہوتا ہے یہاں پر حملے آتا ہیں یہ ہے ہمارے پاس 5% solution of phenol in water ہمارے پاس water زیادہ ہے اوپر اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نیچے والی لیئر میں کیا ہوگا نیچے والے میں ہمارے پاس جی ہم دیکھتے ہیں phenol زیادہ ہے اب اس کی کیا وجہ ہے کہ نیچے والے میں ہمارے پاس یہ جو ہے solution کیا بن رہا ہے 30% water in phenol ہمارے پاس phenol جو ہے نا اس کی ہمارے پاس جو ہے density کیا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کتنا dense ہوتا ہے اس کی ہوتی ہمارے پاس ہم لیکھتے ہیں یہاں پر 1.07 یہاں پر ہم لے آتے ہیں گرام پر سنٹی میٹر کیوب اور جو ووٹر ہوتا ہے اس کی کتنی ہوتی ہے یہاں پر ہم لیکھتے ہیں 1 گرام پر سنٹی میٹر کیوب یہ آ جائے گا اب ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دنسٹی کام ہے یعنی کہ وہ لیس دنس ہے تو ہمارے پاس وہ اتنا زیادہ بھاری نہیں ہے اس لیے وہ اوپر زیادہ ہو گیا یعنی کہ ووٹر یہاں پر کیا ہے اس اے سالوونٹ کام کر رہا ہے اور فینول اس میں کیا ہے سولیوٹ ہے تو ہمارے پاس ویس ویسا نیچے والی لیئر میں ہوگا یعنی کہ نیچے ہمارے پاس فینول زیادہ ہے فینول جو ہے وہ سولیوٹ ہے اور ووٹر اس میں سولیوٹ ہے کیونکہ فینول کی دنسٹی زیادہ تو بھاری ہونے کی وجہ سے وہ نیچے والی لیئر میں زیادہ ہوگا اگر ہم کیا کہہ رہے ہیں 5% solution ہے phenol in water یعنی کہ phenol جتنا maximum ہمارے پاس water کے اندر آ سکتا تھا وہ آ گیا ہے تو وہ 5% solution ہمارے پاس بنا رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ والا ہمارے پاس جو solution بن گیا ہے یہ والا جو system بن گیا اور نیچے والی layer کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 30% water آ سکتا تھا maximum ہمارے پاس phenol کے اندر اور وہ کس temperature پہ جی ہمارے پاس room temperature پہ اور وہ کتنا ہے جی 25 degrees c پہ ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 25 degrees c میں دونوں کی دونوں layers ہمارے پاس کیا بن گئیں conjugate solutions بن گئیں میں یہاں پر لکھتی ہوں یہ دونوں کی دونوں ہمارے پاس جو ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس یہ جو solution بن گیا ہے ہم ان کو کہتے ہیں conjugate solutions ٹھیک ہے یعنی کہ ہر ایک layer نے جتنا maximum دوسری والی layer کو dissolve کرنا تھا یا اپنے اندر absorb کروانا تھا یا اپنے اندر شامل کرنا تھا وہ کر چکی ٹھیک ہے اس سے زیادہ اس temperature پہ نہیں کر سکتی اب ہم کیا کرتے ہیں ہم temperature increase کرنا شروع کرتے تھے ٹھیک ہے جیسے ہی ہم temperature جو ہے وہ بڑھائیں گے ٹھیک ہے temperature ہم نے کیا کیا جی ہم یہاں پر لکھتے ہیں temperature ہم نے increase کیا ٹھیک ہے temperature ہم کیا کر رہے ہیں increase کر رہے ہیں اس طرح سے arrow لگا رہے ہیں تو اب کیا ہوگا ہمارے پاس اس طرح سے ہوگا کہ دونوں layers ایک دوسرے میں زیادہ dissolve ہونے شروع جائیں یعنی کہ اپنے کمپوننٹ کو اپنے اندر زیادہ ڈیزولف کرنا شروع کر دیتی ہیں اب فینول نیچے سے مووو کرنا شروع کر دیتا ہے میں اس کو تھوڑا از ایرو اس طرح سے دکھاتی ہوں ہمارے پاس اس طرح سے اوپر والی لیئر میں جانا شروع جائے گا ٹھیک ہے یہ یلو کلر کا میں دکھا رہا ہوں اور جو واتر ہوگا اس کو میں بلو کلر سے دکھاتی ہوں یہ ہمارے پاس نیچے والی لیئر میں جانا شروع ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دونوں layers ایک دوسرے کو ریسپیکٹیو لی یعنی کہ اپنے کمپوننٹ کو اپنے اندر زیادہ ڈیزولف کرنا شروع کر دیتی ہیں جیسے جیسے ہم temperature کو increase کر دیتے ہیں تو ایک ہمارے پاس temperature آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں 69.5 جب ہم دیکھتے ہیں 69.5 ڈگری پہ ہمارے پاس دونوں کی دونوں layers ایک جیسی بن جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں homogenious ہو گئی ہیں یہ کیا ہو گئی ہیں homogenious ہمارے پاس دونوں کی دونوں layers homogenious layers بن گئی ہیں homogenious ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس دونوں ایک جیسی کمپوزیشن ہو جائے گی یہاں پر ہم لکھتے ہیں layers ہو جائیں گی اب کیا ہو گا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس homogenity کس level کی آتی ہے کتنے percent ہمارے پاس دونوں layers میں ہمارے پاس equal phenol اور equal ہی water ہو گا phenol کے جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس phenol کتنا ہوتا جی دونوں میں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس phenol 34% دونوں layer میں موجود ہو گا یعنی کہ اوپر والی layer میں بھی اور نیچے والی layer میں بھی 34% phenol ہو گا اور water جو ہے وہ کتنا ہوگا اوپر والی layer میں بھی اور نیچے والی layer میں بھی ہمارے پاس 66% water ہو گا ٹھیک ہے دونوں layer میں ایک جیسا ہو جائے گا تو اس کو کہتے ہیں ہم homogenious layers یا homogenious solutions گئے سکتے ہیں ٹھیک ہے critical critical temperature ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا critical temperature یعنی کہ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس mixing ایک دوسرے layers کی اور زیادہ مزید increase ہوتی جائے گی اس level سے پہلے پہلے ہمارے پاس وہ کیا ہوں گے جی دونوں solution conjugate solutions ہوں گے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دونوں کی ایک دوسرے کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ dissolution یا ایک دوسرے کے اندر solution solve کرنے کی ability جو ہے وہ increase کرتی جائے گی اس کو ہم جی upper consulate temperature بھی کہتے ہیں یعنی کہ اس کے بعد اگر ہم مزید temperature increase کریں گے نا تو ہمارے پاس دونوں کی دونوں layers یا دونوں کی دونوں components ایک دوسرے میں merge ہو جائیں گے بالکل ایک دوسرے میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو solution تھا اب کس کی طرف جا رہا ہے وہ missible solution بننے کی طرف جا رہا ہے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم temperature increase کریں گے اس کے بعد ٹھیک ہے تو ہمارے پاس وہ کیا بن جائیں گے جی missible solutions ٹھیک ہے اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس وہ کیا بن جائے گا missible solution یعنی کہ completely ایک دوسرے کے اندر missible ہو جائیں گے ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ mix ہو جائیں گے ساری کی ساری proportions میں چاہے ہم جتنے بھی increase کرتے ہیں water کی quantity یا کم کریں phenol کی quantity یا phenol کی زیادہ کر دیں اور water کی کم کر دیں تو ہمارے پاس all proportions میں ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں in all proportions جتنے بھی ہم جو ہے وہ لیتے رہیں گے اس کی quantity ان سب میں جو ہے وہ ہمارے پاس equally کیا بنتا جائے گا missible solution جو ہے وہ بن جائے گا ان دونوں کا کیوں؟ جب ہم اس temperature سے آگے جلے جائیں گے ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس temperature سے کیا کریں گے یہاں پر میں ایک sign سے لگا دیتی ہوں اس طرح سے اے رو اگر اس temperature سے ہم increase کریں گے اس طرح سے ہم دکھا رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ سارے proportions میں کیا ہوں گے جی missible solution بنانا شروع کر دیں گے اسی طرح سے اگر ہم water اور aniline کی example لیں تو اس کے لئے ہمارے پاس کیا آتا ہے جی؟ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے system آ جاتا ہے اس کو یہاں سائٹ پہ ہم discuss کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو اس کا critical temperature ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے جی؟ ہم کہتے ہیں 167 ڈگری سی ہوتا ہے water aniline system کا اب aniline کی density جو ہے ہم کہتے ہیں 1.02 ہوتی ہے again کیا ہے جی؟ ہمارے پاس water سے ہمارے پاس وہ زیادہ آ رہی ہے سیم اس طرح کا system بنتا ہے 15% ہمارے پاس water ہوتا ہے اور 85% ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوگا جی؟ aniline ہوگا تو 167 ڈگری سی پہ ہمارے پاس اس طرح کی homogeneous layer بن جائیں گی اس سے پہلے پہلے ان کا conjugate solutions ہمارے پاس بنتے ہیں ٹھیک ہے conjugate solution کی فارم میں ہوتے ہیں یعنی کہ جتنے ایک ہمارے پاس جو component ہوتا ہے دوسرے component کو maximum dissolve کر سکتا ہے 25 ڈگری سی پہ وہ کر لیتا ہے اور اس سے مزید جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اس ڈگری سی پہ یعنی کہ اس ڈگری سی پہ ہم کہتے ہیں saturated solution بن گیا اور saturated solution of opposite layer کا ایک لیئر کے اندر جب ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں conjugate solution ٹھیک ہے تو respectively دونوں لیئر کا اس طرح سے بن جاتا ہے لبکہ ہم بات کریں 167 ڈگری سی کی تو وہ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ ہم کہتے ہیں upper consulate temperature اس کے بعد دونوں کی دونوں لیئر ایک دوسرے کے ساتھ in all proportions میں ہم کہتے ہیں کہ missible solution بنانا شروع کرتی تھی ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک سسٹم آ گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس aniline اور hexane کتنا ہوتا ہے جی؟ critical temperature کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہوتا ہے ہمارے پاس 59.6 ڈگری سی ہم کہتے ہیں کہ اس temperature کو ہم کہتے ہیں کہ upper consulate temperature of aniline اور hexane aniline بھی ہم لے سکتے ہیں یہاں پر normally ہم hexane کی یہاں پر بات کریں ٹھیک ہے aniline اور hexane کی کیس میں ہمارے پاس یہ critical temperature آ جاتا ہے اس کے بعد تمام proportions میں aniline اور hexane جو ہے وہ ایک دوسرے میں کیا کرنا شروع کر دیتی ہیں جی؟ missible solution بنانا شروع کر دیتی ہیں اور اس level پر جو دونوں کا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس percentage آ رہی ہوتی ہے وہ یہ آ رہی ہوتی ہے جی 48% ہمارے پاس hexane ہوتا ہے اور aniline جو ہے وہ ہمارے پاس 52% ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم نے دیکھا phenol and water system جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے equal volume ہم نے لیا دونوں کو ڈیزولف کیا تو دو respectively ہمارے پاس layers بن جاتی ہیں اور saturated ہمارے پاس جو ہے وہ solution بن جاتا ہے جن کو ہم conjugate solution کہتے ہیں 25 degree C پہ temperature increase کرتے جاتے ہیں تو دونوں components کی solubility opposite components میں یعنی کہ دونوں layers میں respectively increase کرتی جاتی ہے ایک level آ جاتا ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی ہمارے پاس 34% of phenol اور water 66% ہمارے پاس موجود ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں upper consulate temperature یا critical temperature اور ان دونوں layers کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس homogenous layers بن گئی ہیں اسی طرح سے water aniline اور aniline اور hexane کا system بھی ہمارے پاس study ہو جاتا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس phenol and water system